موسیقی 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 خایدہ طور پر آغاز کیا جائے تو پہلے تو شاہ صاحب آپ کی جانے باؤں گی یہ جو ایک کلچر ہمیں نظر آتا ہے اس کی اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی اس میں پچھلے دھرنے یا سٹنز رہے ہیں ان کی اوپر آپ سمجھتے ہیں کوئی اچھے تسلیم بخش ان کے نتائج رہے ہیں جو دوبارہ دوبارہ یہ جو کلچر ہے دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پارٹیز کی طرف سے اپنایا جا رہ بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ میں عوامی نیشن پارٹی سے میرا تعلق ہے اور ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور جمہوریت کے لیے ہماری پارٹی کی بہت قربانیہ بھی ہے تم سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں جمہوریت ہو اور پارلیمنٹ چل رہی ہو اور آپ کو اپنی اظہار رائے کی آزادی ہو تو سب سے جو موضوع جگہ ہے اس کو اپنے بات کرنے کی بات ملوانی کی تو وہ پارلیمنٹ ہے وہ سینٹ ہے وہ قومی اسمبلی ہے وہ سبائی اسمبلی ہے اور وہ میڈیا کی طرح آپ کر سکتے ہیں لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ درنہ کی سیاست جو شروع ہو گئے اسلام آباد میں تو میرے خیال میں میری پارٹیز کو اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ درنہ بھی ایسے اب اسلام آباد آنا ہے ہم بھی فاتح کے مسئلے میں آئے بہت سارے مسئلوں میں ہم نے اسلام آباد کا رخ کیا ہم نے قومی اسمبلی کے سامنے بیٹھ گیا ہے درنہ دیا ہم نے وہ شناختی کاڑ کے جو ہمارے خیبر پر تمخالوں کے ساتھ جاتے ہو رہی تھی اس کے بارے میں ہم نے درنہ دیا لیکن درنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنا پوائنٹہ فیو لوگوں تک پہنچا ہے حکومت تک پہنچا ہے یہ عجیب کلچر ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک سو چبیس دن کا درنہ تو یہ میرے خیال میں یہ جو بائیس دن کا بھی سیزہ بات کرتا ہے ابھی یہ جو اس کے بعد پر تیرون قادر صاحب کا پھر یہ پھر لاہور میں تو یہ جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں یہ ایسا ہے کہ آپ ایک چیز بھو رہے ہیں بیٹھ بھو رہے ہیں تو وہی پھر آپ کاتیں گے اگر کوئی سیاسی پارٹی وہ یہ چاہتی ہے کہ پھر میرے حکومت اس کے بعد آئے گی یا جب بھی آئے گی تو ان کو بھی انی چیزوں کا سامنہ آگا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک کیلئے اچھا نہیں ہے اس پر اگر ایک کمیٹی بنائی جائے کہ انکوائری کی جائے کہ اس درنے سے کتنا فائدہ ہوا کتنا لوگوں نے اچھیو کیا اور خاص کر اصلاعباد والے اور جو پرائیوٹ لوگ ہیں جو بزنسمن ہیں جو سکول میں بچے پڑتے ہیں جو عام لوگ ان سے پوچھا جائے یہ جو میڈ اپ بارٹو بار کمنٹری کرتی ہے درنے کی تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ جائے کہ دیکھنے سکول میں جائے کالیج میں جائے بزنس کمیونیٹسی پوچھے کیا آپ کو ایک سو چبیس دنوں میں کیا ملا انگل کو کیا ملا یہ ضروری ہے کہ جب تک اور کیا آیا کہ جس وجہ سے انہوں نے دھرنہ پٹ اپ کیا تھا اس سے کیا ہوا وہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہو گیا وہ بڑا انسیڈنٹ ہو گیا ہمارے خیبر پختل خواہ میں اس کی وجہ سے دھرنہ ختم ہو گیا تو کیا اس کیلئے دھرنہ دیا گیا تھا کہ وہ ادھر جب یہ بات ہوگی ایپی ایس اٹیک کیا آپ کی مرابی یا ٹھیک ہو جائے گی تو دھرنہ ختم کیا جائے گا تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس پر پروپر لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس دھرنے سے فائدہ کتا ہوا نقصان کتا ہوا اور جس وجہ سے دیا گیا تھا ہوں وہ بچہ کھا میں دیکھو جی ایک سیاستی آدمی ہوں مجھے پتا ہے کہ اب ایک جلسہ بھی چھوٹا سا بھی کرتے ہیں تو ہمیں کتنے تکالیو سے گزرنا پڑتے ہیں کتنے اخراجات کرنے پڑتے ہیں تو میں تو حیران ہوں کہ ایک سو چبیز دن کا درنہ ایک عام پارٹی جس کے کوئی اتنے وسائل کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو میں تو حیران ہوں کہ کس طرح اس طرح درنہ کیا جا سکتا ہے اتنے عربوں روپیہ کروڑوں روپیہ کیسے لگائے جا سکتے ہیں یہ بہت سوالات ہیں یہ بہت سوالات ہیں یہ لوگوں کے ساتھ میں آنے چاہیے چلے عبدالقیون صدیقی صاحب بھی ہمارے پاس ہیں پہلے تو ویلکم سر آپ کو پینل میں میں آپ کی طرف آتی ہوں آپ کی اجازت سے thank you for your time on the show ملک احمد صاحب کی جانب چلتے ہیں پہلے ملک صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ کی تشکیف آبی کے لیے پہلے تو یہ بتائیے کہ سر جب یہ فیضاباد کا دھرنہ ہم نے دیکھا تھا تو اس وقت بھی یہ بائی فرکیٹ ہو گیا تھا دو دھرنوں میں اور لاہور کا ایک اس میں الگ گروپ تھا جو کہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے جو مطالبات تھے وہ بالکل الگ تھے رانہ صلی اللہ صاحب کے سیفے کی انہوں نے بات کی اور بہت ساری باتیں آگے سامنے آئیں اور وہ بھی اس وقت اگر اس نوٹ پہ بھی ہم بات کریں گے ساتھ میں اب ڈاکٹر سائرال کادری بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے مطالبات اگر پورے نہ کیے گئے تو وہ بھی پنجاب حکومت کی اگینسٹ کوئی دھرنہ پٹ اپ کریں گے آپ کو لگتا ہے پھر کہ پنجاب حکومت اپنی گورننس اپنے اصل جو حقیقی ایشوز ہیں ان کی اوپر فوکس کر سکتے ہیں اور آپ کیا فوڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اگینسٹ رکوڑ بھرنا ہو شکریہ دیکھیں میں اس میں جو دھرنے کی جو بات ہے اس پر میں آپ کو ایک قائد عظم کی سپیچ سے میں سٹارٹ کروں گا جو ڈاکہ یونیورسٹی میں انہوں نے اس بات کو کلیر کیا کہ یہ جو موکریسی ہے یہ بالکل it is not my way my way is the constitutional way اور جب آپ کے ایک موب کسی بھی صورت میں ایک اٹھا کر کے اور وہ پھر سٹم پہ آکے ویٹھ جائے تو وہ پھر سوک لائف کو تو ڈسٹرپ کرتا ہے اور اس کی اگزیمپلز ہم نے دیکھی ڈاکٹر طاہر القادری کا پہلا جو دھرنہ تھا پیپلز پارٹی کے دور میں پھر عمران خان صاحب کا جو دھرنہ تھا for good 120 more 120 دن سے زیادہ اس میں دیکھا ہم نے اور پھر جو فیضاباد میں بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں نے دھرنہ دیا وہ دیکھا پھر اس کا ایک اور دھرنہ نکلا وہ آکے لاہور بیٹھ گئے آج دس دن انہوں نے یہاں پہ زندگی کو پیرلائز کیا رکھا تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دھرنے اپنے consequences تو لیتے ہیں اچھا پھر جب ان کے اندر تشدد شامل ہو جائے اور یہ لوگ فیصلہ کر کے بیٹھ جائیں کہ come what may ہم نے اٹھنا نہیں ہے کوئی dialogue کوئی کسی قسم کی state کے ساتھ ان کی engagement اور مطالبے ان کے ایسے ہوں جس کے اندر وہ پورا structure توڑنا چاہتے ہو آپ دیکھیں جب پہلا طاہر القاضی صاحب کا دھرنہ تھا تو اس نعرے پہ آئے تھے سیاست نہیں دیاست اور وہ آئین کی پوری تشریح اپنی مرضی سے کر رہے تھے اور وہ سپریم کورٹ میں جب پہنچے تو ان کے ساتھ اس وقت کہ چیف جسٹس نے کیا ان کی پٹیشن کے ساتھ کیا اور ان کے کیا کمنٹس اور ریمارکس تھے عمران خان صاحب جب جلسہ دھرنا لے کر آئے تو انہوں نے آکے سیول نافرمانی کا حکم جاری فرما دیا یہ اس وقت تو ٹھیک تھا جب انگریز کا راج تھا اور ہندوستان پاکستان ابھی ازاد نہیں ہوئے تھے لیکن اپنی ملک میں اپنی state کے خلاف کون سیول نافرمانی کی تحریک چلا تھے تو یہ ان دھرنوں کا ایک خاص مائنسیٹ ہوتے ہیں اسی طرح جب تحریک لبائک یا رسول اللہ والے آئے تو انہوں نے جو نیشنل ایکشن پلان کے اندر آپ چیزیں تیہ کر چکے تھے ہیڈ سپیچ آپ نے ختم کی تھی اور کافی کامیابی تھی رد الفساد کے اندر جو آپ اپنی ایچیومنٹس کر چکے تھے وہ ساری کمپرومائز ہوئی یعنی نیشنل ایکشن پلان اور رد الفساد کو اگر کسی چیز میں کاری ضرق پنچائی ہے تو وہ یہ تحریک لبائک یا رسول اللہ کا جو یہ دھرنہ تھا اس نے پنچائی اب آجے دکٹر تحر القاضی صاحب کے حالیہ اپیسوڈ پر اب دو بڑی سیاسی جماتیں جن میں طریقہ انصاف آن ریکارڈ آ چکے ہیں کہ دکٹ صاحب آپ باہر نکلیں آپ دھرنہ دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کیا رہے تجاج میں اسی طرح جا سے زرزاری صاحب کی طرح سے بھی کچھ یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ وہ ان کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ پھر ایک ایسی سٹیویشن کریٹ کریں گے کہ یہ لائف کو پھر پیرلائز کریں گے اب گورنمنٹ کے پاس تو دو آپشن ہے کہ یا تو وہ منوپلی آف سٹیٹ کنٹرول اسٹیبلش کریں تو منوپلی آف سٹیٹ کنٹرول کو اگر وہ اسٹیبلش کرتی ہے ان لیٹر ان سپیرٹ تو پھر جب کچھ اس طرح کے لوگ جو پورے سسٹم کو توڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف پھر آپ کو یوز آف فورس کرنے پڑتی ہے اور یوز آف فورس میں بھی یہ نئی بحث کھلی ہے کہ ڈس پروپورشنیٹ یوز آف فورس ہو جاتی ہے کوئی اپنے سیلف ڈیفنس میں بھی کوئی کام کرے تو وہ ذرا ایکسسیو ہو گیا جیسے آپ کے سامنے دو تین اگزمپل زائیں ہیں فیضاباد میں بھی آئی ہے اور ایک بڑی بیڈ ہمارے پاس اگزمپل ہے جو مارل ٹاؤن میں ہوا تھا تو اب اس کے درمیان سٹرائک کرنا پڑتا ہے بیلنس اب یہ حکومت کا اور ان ساری پولٹیکل پارٹیز کا ایک مشترکہ حمل ہے کہ سٹیٹ کو تو آگے چلنے دینا لیکن اگر کچھ سیاسی جماعتیں یہ تیہ کر بیٹھیں کہ حصول اقتدار کی خاطر ہم سے جو برا ہو گیا ہم کر لیں گے آج یہ جسہ بند ہو رہے ہیں کل کو کوئی لشکر کشی بھی کر لے گا اچھا ملک صاحب بڑا سوال یہ ہے آپ نے اپنا لائے عمل بتایا ہے کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں آپ ان کی جانب جائیں گے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کیا حکومت کی طرف سے تو نہیں یہ بات بھی تو انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے حالات تو نہیں پیدا کر دیئے جاتے جس کی وجہ سے کوئی بندہ اس ایکسٹینز تک آ جائے کہ یہ دھرنا یا اس طرح کی چیزیں یہ آپشنز کو ٹیک اپ کیا جائے جیسے وہ جو عمران خان کے دھرنے کی آپ نے مثال دی اس وقت بھی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہلکے کھولے جائیں اس کے بعد پھر اگر اس والے پورٹیکلر کیس کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ جی راجہ جسول حق کی رپورٹ پبلک کی جائے اور اب جو بات کی جاری گئے موڈل ٹاؤن ریلیٹڈ جو کہ آپ کی حکومت پر اگزیکلی آپ سے بلکل ڈیریکٹلی وہ ریلیٹڈ ہے اس کا سامنے ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈیڈکشن ہے اس کی اوپر مطلب کوئی ایسے حالات آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ایسی کچھ چیزیں خود بھی کر سکتی ہے اور ایسے کچھ سلیوشنز اس کے نکال سکتی ہے کہ اس جانے بات ہی نہ جائے دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا کیا یہ سوال کیا میں اس پہ تینوں باتوں پر آپ کی میں پہلے جو آپ کا لاسٹ قویسٹن ہے اس کو پہلے ایڈریس کر دیں حکومت میں باہر صورت وہی کرنا ہوتا ہے جو لاس کو اجازت دیتا ہے ابھی یہ جو موڈل ٹاؤن انسیڈنٹ کی رپورٹ واقعہ ہو گیا ہے اس واقعے پہ کسی کو خوشی نہیں اس کے اوپر یہ نیریٹیف دونوں موجود ہیں اس کے دو ورشنز ہیں ایک ورشن وہ ہے جو گورننٹ دیتی ہے کہ انکروچمنٹ کو ختم کرنے گئے تو وہاں پہ پیٹ کے مشتل ورکرز نے پولیس کو اپنے پاس محبوس کر لیا اس کی ایویڈنس بھی موجود ہے اس پہ جو وہاں کے ڈی ای ڈی آپریشنز تھے ان کی سٹیٹمنٹ اس ٹیڈونل کی رپورٹ میں بھی موجود ہے جتنے پولیس آفیسز ہیں سب کی سٹیٹمنٹ ریزننس کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر ان آپریشن کرنے والے افراد کو اور ان کو یہ بھی بات چلی وہاں پر انیشلی جب دو پولیس والے انجرڈ ہو گئے دک بچ کے باتیس منٹ پر ان کو فائران انجری ہوئی اور یہ بھی پتا چلا کہ کچھ لوگوں کو اٹھا کے منحاد کے سیکریٹریٹ میں لے گئے اور آئی بی کی رپورٹ اس کو سبسٹینشیٹ بھی کرتی جو کہ اسی رپورٹ کا جو جسٹس پاکر نجفی رپورٹ کا حصہ ہے تو جب یہ پوزیشن وہاں پر ہو کہ لائن فورسمنٹ والوں کو چند جتہ بند لوگ اٹھا کے لے جائیں تو پھر ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس کا کیس اسٹیبلش ہوتا ہے اب یہاں پر اس چیز کے خلاف دھرنا دینا کہ یہ ایک ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس تھی اور ساتھ اس کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو امپلیکیٹ کرنا اور سارا فوکس یہ رکھنا کہ دیر وز ایک کانسپریسی اور موقع کی ایونٹ کے مطابق بات نہ کرنا اب گورنمنٹ ایک مورل پریشر میں ضرور آ جائے گی جب دس لاشیں وہاں پر پڑی ہوں گی اور بڑی بھی ویلیڈ آرگومنٹ ہوگی تو وہ کئی سب سائیڈ کر جائے گی اب یہ جو دوسرا ان کا بسلہ تھا جب عمران خان آئے تو الیکشن ٹریبونل کا ایک لاؤ موجود تھا اصل میں انہوں نے ریاست کے اس قانون کے اوپر حضم اعتماد کیا جو کہ پچھلے چند سالوں سے چل رہا تھا کچھ دیائیوں سے انفیل تھا سن شطر کا جو روپا ایکس تھا اس کی اوپر نظر میں اعتماد کیا کہ یہ ٹریبونل درست نہیں ہے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو کھول دیا جائے بغیر کسی قانونی فیصلے کے اب یہ اگر ان کی مطمئن نظر تھا اور یہ ان کی منشاہ تھی تو پارلیمنٹ میں ان کی ریپوزنٹیشن تھی وہ وہاں پر آتے اور وہاں پر لوگ کو چینج کرنے کی درخواست دیتے کوئی بل بوب کرتے کسی قسم کی لیجسلیشن پروپوز کرتے جب جو ایک طریقہ کار سٹیٹ کے کونسٹیٹوشن اور آئین نے اور قوانین نے پیہ کی ہوئے آپ ان سے ہٹ کر کوئی جلدی اپنا ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فوری چاہتے ہیں اور آپ کے انٹیلئر موٹیز ہوتے ہیں تو پھر اس کی اوپر تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ دیکھیں نا ملک صاحب میں آپ کی چینجم کی دوبارہ سوال لے کے آنگی کہ وہ نوبت ہی نہ آئے آپ دھرنا یا سٹن کوئی بھی اس طرح کی چیز پٹ اپ ہو اس سے پہلے ہی اس کا حل تلاش کر لیا جائے کیونکہ آلٹیمیٹلی آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کی نوبت آ جاتی ہے تو لیٹ می گیٹ بیک تو داٹ آنسروں کے ہوتے جی آپ کا اگر اسیو پر آنسر 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 جی پلیز اب میں بریف لی آپ کو کہوں گا آپ کے پاس دو طریقہ کار ہیں یا تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو انگین سٹیٹ کے اندر ابھی ہوا جب وہاں پہ وہ ان کے رام رہیم ایک ریلیجیس لیڈر تھے جی جی ان کے کوٹ کے فیستے کے خلاف جو سٹیٹ نے اپنا فورس آف یوز کیا ہے چاہے پھر جتنا بھی لاشیں گریں گریں یا پھر آپ کو کنسیڈریٹ ہو کے تھوڑی بہت اپنی ریسپیکٹ کامپرومائز کرنی پڑتی ہے لیکن ریاست کی اوپر کاری ضرب ہے وہ یہ آپ کو آج نہیں کل کو پی بیک کرنا پڑے گا بلکف اور ہمیں پتہ ہے ہم کر بھی رہے ہیں جو پیزہ بات پہ جو کامپرومائز ہوا ہے جو اگریمنٹ ریچ آؤٹ ہوا ہے اس کے بعد فورس سکیجول میں بھی نام نہیں ڈالا گیا ہے پھر قادم رزی صاحب کا بڑے سوالیاں نشانات ہیں یہاں پہ اس کی جانے بائیں گے عبدالقیوم صدیقی تھا بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے آپ کی کیونکہ قانونی امور پہ ماشاءاللہ ستر سرانگ ہومورک یہ بتائے سر کہ اس باکر نجفی ریپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ اس کو انٹرپریکٹ کریں اور چرکمسٹانسز جھوٹ نہیں بولتے انٹرپریٹیشن آپ کی کیا ہے ہر کسی کی اپنی اپنی ایک ہے انٹرپریٹیشن نہیں لیکن باکر نجفی صاحب کی ریپورٹ میں باکر نجفی صاحب خود کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ریپورٹ پڑھ کے جیسے ماتیلا نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ دوبارہ اپنی ریپورٹ کو پڑھ کے کسی کنکولیجن کے اوپر پہنچ جاتے ہیں پہلی ایک تو یہ بات ہے اس ریپورٹ کے اوپر پھر دوسری بات جو آتی ہے وہ ہے کہ اس کی ایویڈنس نویت کیا ہوگی اس میں اور میرا خیال ہے کہ قانون کی نظر میں کمیشنی انکوائری کی اس وقت خائصے بنتی ہے جب گورنمنٹ اس کو خود جولی نوٹیفائی کرتی تو پھر وہ ایویڈنس کے طور پر آتی اب باکن نجفی کی ریپورٹ کی بنیاد کے اوپر ٹرائل میرا خیال نہیں ہو سکتا ہے یا ٹرائل میں وہ کس قسم کے ایویڈنس کے طور کے اوپر پیش کی جا سکتی ہے ٹرائل کا جو ہے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ظاہر ہے جس نے بھی قانون توڑا اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ چلنا چاہیے اور ٹرائل کے اپنے سارے لوازمات ہیں تو وہ ایک قانونی عمل جو ہے اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ قانونی عمل تھوڑا سا دھتیک ہوگا اس کے اندر ایویڈنس لانی پڑے گی اس میں اور بہت ساری چیزیں آئیں گی جب آپ کسی پہ ایک سیٹن لیول کا ایلیگیشن آپ لگاتے ہیں تو اس میں ان کو شاید کچھ نظر نہیں آ رہا تو اب یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک سانیہ ہے مرلٹون کا اور اس میں کافی لوگ جو ہم اپنی جانوں سے گئے ہیں بہرحال اس کو ایک پولیٹیکل اس کو ایشو پہ لے کر کے اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ موٹیف کیا ہے اس کا موٹیف گورنمنٹ کی جو ہے وہ چارے ہیں کہ یہ جب رخصت ہی اختیار کرے تو اب یہ روایت کیوں پڑی ہے یہ اسٹیفوں والی اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پچھلے پانچ سال کے اندر کتنی کتنی دیمانٹس آئیں اور سیڈل گورنمنٹ سے لے کر کہ کتنے لوگوں کی جن جن لوگوں کی اسٹیفیں مانگے گئے پہلے نہ دینے کی بات ہوئی اور پھر اس کے بعد ہوتی چلے گی اور ایک دے آؤٹ لوگوں کے سامنے آ گیا کہ جناب اسٹیفوں سے بہیں گے تو آپ بہیں گے اور اسٹیفہ مل جائے گا اور آپ پر چلتے بنیں گے تو یہ کمزوری کس نے کس نے دکھائی ٹھیک ہے اب یہ یہ ساری چیزیں بھی اسکیلٹرنگ گورنمنٹس کے اندر بھی ہوتے ہیں اب بات آ جاتی گی کہ سٹیٹ کو ہم نے کیسے لے کر کے آگے چلنا ہے جیسے ابھی میں محترم بات کر رہے تھے دوزا تیرہ کی الیکشن کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ این پی کے ساتھ کیا ہوا مطلب یہ کیمپین کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے اور حملے ہو رہے تھے اور وہ سارا کچھ تھا ان کا بھی ایک بہت بڑا گریبنس تھا اب اسی طرح کی سیچویشن آپ کو یہاں پر نظر آتی آ رہی ہے کہ جس طرح سے یہ ختم نبوت کے ایشو کو اور مختلف نام لے کر کے آگے جائے جا رہا ہے ان کے تانے بانے کہاں جا کر کہ ٹوٹیں گے اور پھر یہ کس قسم کی آپ یہ دیکھیں کہ ایک سینٹیمنٹ اور پھر وہ مذہبی سینٹیمنٹ کو جب اُبھار کے آپ سیاست کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے بہت خوفناک نتائج مرتب ہوتے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا ہے ابھی اور یہ معاملہ یہ بھی ختم نہیں ہوگا یہ تیس دسمبر کی جہاں تک ہماری اپنی جو انیلیسیز ہے اس کے بعد پھر نئی ڈیمانڈ آئیں گی دیکھیں لبیٹ طریقے لبیٹ جو ہے وہ اب ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر سامنے آئی ہے پولیٹیکل اچیومنٹ اس نے لینی ہے اور ٹو نائنٹی پائی سی اور یہ ختم ان بوت ایک مذہبی سینٹیمنٹ اور اس کو اُبھارنا اب یہ ساری چیزیں ہیں اس کے خلاف ایک نیریٹیف کیسے بلڈ اپ کرتی ہے گورنمنٹ اپنی پرفارمنس سے یا لوگ خود سوچیں گے کہ بھی اس کے کیا وجوہات جو ہیں وہ سامنے لائیز ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے آئی بی کی رپورٹ ہے یا دوسری رپورٹ ہے یا تیسری رپورٹ ہے ایک کاؤنٹر نیریٹیف کیوں نہیں آ پا رہا ہے دوسری اب یہ تیس دسمبر کے بعد پھر اگر نئی ڈیمانڈ آگئیں راجز افرالہ کی رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا یا جو ہے اگر انہوں نے کسی کو نومینیٹ کر دیا تو پھر اس کے حوالے سے کیا اگلال احیمال کس طرح کا ہوگا اور کتنی ڈیمانڈ آ سکتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کون یہ ڈیمانڈ کا جو پلندہ ہے یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا تو یہ گورنمنٹ کو دیکھنا تو ہو جائے گی نا ان کے لیے اب یہاں پر اس سارے صورتحال کے اندر میرا اور آپ کا کردار بھی آ جاتا ہے کہ میڈیا آج رہے وہ اس سارے صورتحال کو کیوں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ گورنمنٹ کو مجبوراً اس بنیاد پر کہ فترہ انگیزی یا شہر پسندی میڈیا پھیلا رہا ہو اس کے بنیاد پر بند کرنیا اب اگر پھرنے ہوتے ہیں تو اس میں کس حد تک اس کو دکھایا جائے اور پھر دوسری ایک اور بات گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے ایک کام ضرور کریں میری مدد ایک تجریز ہے کہ اس کے اوپر سوچا جائے کہ جو اس قسم کے سٹین یا پروٹیسٹ پارٹی پولٹیکل پارٹی یا مذہبی گروہ کرتا ہے اس سے لکھوایا جائے کہ اس دوران میں اگر کسی جان کا نقصان ہوا فانون تو موجود ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ اس کے اوپر سیکیورٹی کے اوپر اٹھنے والے اخراجات وہ پارٹی یا وہ گروہ وہ ادا کرے گا اور پہلے دپاؤزٹ کرتا ہے جو یہ اگریمنٹ کے تحت بری و زمہ ہو گئے ہر چارٹ سے چاہے وہ لاؤس آف لائف ہو لاؤس آف پروپرٹی ہو ہر چیز سے ہر چارٹ سے تو وہ بری و زمہ ہے تو یہ بات تو وہی ہو رہی ہے ریاست کے لئے تو آپ کمجور کرتے چلے جا رہے ہیں آپ انڈیو ڈیمانڈ کے سامنے جب سرندر کرتے چلے جائیں گے تو پھر ڈیمانڈ کرنے والوں کی ڈیمانڈ کو ختم نہیں ہوگی تو سرندر کی اپنے کیا حکومت نے ظاہر ہے پورے سٹیٹ اوپریٹرز نے سرندر کیا ان کے سامنے اگر یہ نہیں ہے آپ دیکھیں آپ موعدہ اٹھا لیں اور موعدہ کو پڑھنے اس میں کیا کہ ڈیمانڈ اس میں کوئی نیگوسیشنز نہیں ہے اس میں یک طرفہ ڈیمانڈ ہیں جو قبول کی گئی ہیں بلکل میرا خیال ہے سوائے اس کے کہ وہ فتوہ نہیں لگائیں گے زائد حامد صاحب پہ کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں ہے حیدر علی شاہ صاحب آپ جیسے بات کر رہے ہیں ڈس انگیجمنٹ کی بات ہے پولٹیکل دھرنوں کی چیز ہے آپ بتائیں یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں آگے آپ بھی پرسید کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ اس کے تانے بانے آگے ملیں گے اور الیکشن دو ہزار اٹھارہ پہ تو پہلے ہی سوال یہ نشان ہے دیکھو جی میں کہتا ہوں کہ اگر پارنیمنٹ آزاد ہے فوج کہتی ہے کہ ہم آئین کی مطابق ٹام کریں گے اب دیکھو ہم حمود الرحمن کمیشن فلانہ کمیشن وہ تو کبھی سامنے نہیں آئے لیکن آج عدلیہ اتنی آزاد ہے کہ ایک آرڈر سے اس نے یہ باکر صاحب کا جو ریپورٹ سامنے آگیا ہے تو یہ بڑی اٹھومنٹ ہے ان لوگوں کی جس کی جس رتا ہے روکادی صاحب کہتے ہیں تو یہ تو اس کا مطلب بھی ہے کہ ہماری عدلیہ اتنی آزاد ہے اگر عدلیہ اتنی آزاد ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ ریپورٹ بھی سامنے آگئی اور کیس بھی کورٹ میں چڑھ رہا ہے تو اگر کیس کورٹ میں اگر اس کو اتبار ہے اپنے عدالت پر انصاف ہے اگر اس کو مل رہا ہے تو پھر ہے اگر نہیں ہے تو پھر وہ دھرنا تو یہ ملک صاحب کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان لوگوں کی پھر بات ماننی ہے یہ رانو سنوالہ کی قربان یہ آپ نے پھر دینی ہے تو پھر دیر کیوں کرتے ہو خود ایک آدمی طرح ناگزیر نہیں ہوتا اگر جس طرح ایک اور وزیر قانون کی قربان یہ آپ نے ایسے شخص کے بارے میں لیکھتے آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ لعبت آجے گی ہم نے دیکھ رہے ہیں چاہتا ہے چس کے لئے لے کر وہ جس طرح بات کر رہا ہے ہر میڈیا پر اس طرح وہ آ رہا ہے جیسے یہ پوری پاکستان کا ہیرو ہے وہ تمام پاکستان کو کافر قرار دے رہا ہے تمام لوگوں کو دیوبندیوں کو وہ کافر قرار دے رہا ہے جو بات اس کے مطابق نہیں وہ کافر ہے تو ایسے آدمی کو اور اسے آدمی کے وجہ سے یہ جو قتل و غارت گری ہوئی ہے یہ بھی کسی کے وجہ سے ہوئی ہے ٹھیک ہے حکومت کے بھی فیل ہو رہے ہیں فوج نے اپنا کردار ادا کر دیا وہ کہتا ہے ان کے مطابق میں نے یہ کیا ان کو بھائیا گیا نا نہیں ہم تو کہتا ہے اچھا کیا لیکن ذرا دیر سے ہو گیا اگر وہ پہلے دن سے کرتے تو یہ تو پہلے دن سے بڑا انٹریسٹنگلی فوج کی طرف سے یہ بیان آیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ اگر ہمیں گورنمنٹ کہیں یا ہمیں کہا جائیں گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم اسے کانٹریبیوٹ کریں گے یہ فوج کا کام ہی نہیں یہ رد و فساد وہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں تو پتہ ہے ہمارے علاقے میں وہ کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہمیں تو اس میں کوئی بات دوسری کرنی نہیں چاہیے یہ تو بس ایک ہمارا ادارہ ہے جو اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے اور کرنے دو اس کو لیکن یہ ملک صاحب کو کہتے ہیں کہ اب ہمیں ذرا اب ہمیں طاقت دکھانا چاہیے ہمیں ریکھ آپ گورنمنٹ لوگوں کو شو ہونا چاہیے طاقت سے آپ کی کیا ملکت نہیں ہے یہ جو دیکھتا ہے پارلیمنٹ ہے ادلیہ ہے اب ایک سٹک وزیراعظم چلا گیا اب وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے یہ تو یہ ہم سن رہے تھے پلانہ خالیفہ پلانہ کازی کے پاس پیش ہو گیا تو ہم کتنا اس کو پراؤگلی لیتے ہیں تو یہ بھی تو ایک وزیراعظم تھا جا رہا ہے یار والی خان نے کہا کہ اس کو کوئی نہیں نکال سکتا اس کا یہ مطلب نہیں تھا پھر ہم اس کے سپوکمین ہے اس کی وہ طرف ہم نے کہا کہ اس کو اگر عدالت کہے تو جائے گا وہ چلا گیا اب ہمیں یہ ملک شاہب جو حکومت کا ابھی نمائند ہے تو شاہ صاحب یہ تو حکومت و انسانی فطرت ہے نا کہ آپ نے اگر ایک چیز اچیز کر لی ہے تو آپ کہتے چلے تھوڑا اور تھوڑا نہیں تو تھوڑا نہیں تو تھوڑا گورنمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہوئے اس طرف نہیں ہے کہ بس تائر الکاز اگر کوئی پسند نہیں کرتا تو کون سبسکرائب کرتا یہ تو ہمارے باشا خان مرکز میں تھے لوگ تو ہمارے روزانہ بیٹھتے اگر ہم آج کہیں کہ ہم عمراد خان کے خلاف در نہ دیں گے تو پچھان ساٹھ ہزار لوگ تو ہم یہ وزیراعلا کے سامنے روزانہ بیٹھ جائیں گے یہ طرح میرے بائی نے کہا ہمارے جیسے بڑی زیادتی تو کسی کے ساتھ نہیں یعنی یہ ٹرائٹیریل نہیں ہے نہیں ہے نا ہمیں تو دہشتگردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور ادھر عمران خان کی حکومت آئی ہماری تو کوئی بات نہیں ستنی کہ آپ کے ساتھ اتنی ظلم کیوں ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے تو ہم تو فوج کے ساتھ ہیں ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں ملک کے ساتھ ہیں ہم نے تو قربانیوں دیا ہم نے تو کوئی کریڈر نہیں لیا یہ کہتے ہیں ہم نے ملک صاحب آپ کی جانے باؤگی کیسا لگا آپ کو یہ مشبرہ شاہ صاحب کا اس پر تھوڑے جوشت نہیں ڈالیے گا دیکھیں میں شاہ صاحب کی اس بات سے ایک ضروری ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پر جیسے میں نے آپ سے کہا تو اس میں ایک اے پی سی بلائی گئی تھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان ترفیب دیا گیا پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیٹنگز بھی ہوئیں اور نیشنل ایکشن پلان اس وقت کمپرومائز دے کیسے کمپرومائز دے کہ اس میں ہیٹ سپیچ تھی اور یہ خاظیم لاؤس ٹکر میں باؤگئے لاؤس ٹکر میں کمپرومائز یہ آپ کے حکومت ہے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں یہ کتنی پارٹی آپ کے ساتھ ہیں شاید ایک دو نہ ہو کمپرومائز دے مجھے 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 تھوڑی سی اجازت دیں گے مجھے میں نے کہا کہ جو پیچھے ہو گیا وہ ہو گیا اور میں نے آپ کو پوری اس کی وضاحت کی کہ سیاسی جماعتیں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں جیسے عوامی نیشنل پارٹی کی ایک بڑی زبردست اپروچ ہے آپ نے خود کہا کہ آپ ان دھرنوں پر یقین نہیں رہتے مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی قوت ہے کبھی دھرنوں کی سیاست نہیں کرے گی پیپلز پارٹی نے آج تک سٹنز نہیں کیے اگر طریقہ انصاف نے دھرنے کی سیاست کا رواج ڈالا تو اگر سیاسی جماعتوں کے ہٹ کر ریلیجز آؤپٹیٹ کی جماعتوں کے پاس بھی یہ چلا گیا تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے تشدد انکورپریٹ ہو جائے گا بیچ میں اور جس دن یہ معایدہ ہوا اس دن ملک کے طولوں اور اس کے اندر آگ لگی تھی اس وقت پھر آپ کی سینیٹی ویزڈن کانسٹیٹویشنلیزم سب پسے پردہ چلی جاتی اس وقت آپ کی لائف لاؤ سوری تھی لاشیں گر رہی تھی آپ کے غزراء کے گھروں کی اوپر انجینیرڈ حملے ہو رہے تھے آپ کے لوگوں کو تکلیف میں لائے جا چکا تھا آپ کی گورنمنٹس نے ساری گورنمنٹس نے سکولوں کو بند کرنے کے نوٹیسکیشن جاری کر دیئے تھے پیٹرول کی قلت پیدا ہو چکی تھی ایک شہر کا دوسرے شہر سے رابطہ نہیں تھا اور بقاعدہ طور پر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کرونے وسطہ کے دور میں چلے گئے بلکل اگر آج یہ صورتحال دوبارہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو رسپونسپل ہیں جو نیشنل ایکشن پلان پر بھی ذمہ دار تھے اور پولیٹیکل پارٹیز وہ تمام سٹیٹ انسٹیٹویشن یہ سیاست تب ہوگی جب یہ ملک رہے گا یہ ریاست مضبوط ہوگی تو سیاسی جماعتیں اور ادارے قائم رہیں گے یہ پارلیمنٹ تب مقتدر ہوگی جب اس کی خد و خال ٹھیک رہیں گے تو منظر آپ ایک لیس خادم رزی صاحب کو فورٹ ریجویل میں شامل کرنا ہے یہ تو حکومت کی فابدیت تھی نا دیکھیں نہیں میری بات سنیں نا میں جو آپ سے فضاعت کروں میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے سٹیٹ گورنمنٹ کے وزیراعظم کو لوگ عدالت میں لے آئے تو آپ کیوں کہ یہ کوئی عدالت میں نہیں لاتے ہیں آپ بھی کچھ کو عدالت میں لے عرزی صاحب کو لے ساکر پتہ چلے لوگوں کو یہ عدالت کیا ہوتی ہے اور کس طرح فضا ہوتی ہے لوگوں جی بہت سال بعد میں لیں گے کیونکہ عرام خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی بی حملہ کے سال بعد پیش ہوں گے آج بھی پیش ہوں خود بخود تو یہ انتظار کریں گے کہ اس کے بعد پیش ہوں گے اس کو کتی تکلیف ہو رہی تھی ملک صاحب اجازہ دیجئے گا یہ سوالات میں آپ کی چالے پر آپ دوبارہ رکھوں گی ہمارے ساتھ اس وقت اونلائن پر سینیٹر کریم خواجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے ہمارے ساتھ پہ رہا ہے السلام علیکم سینیٹر صاحب ویلکم تو دی شو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے دکٹر خواجہ پہلے تو یہ بتائیے گا سر کہ ابھی جو زرداری صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل آدمی ہے پولیٹیکل پارٹی ہے تو اپنے پولیٹیکل لوگوں سے ملنا کوئی حج نہیں ہے اور اس حساب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کوئی ڈھرمہ کا فلال تو میرے خیالتے پر ایسی بات ہم نے نہیں کیے اور الیکشنز بھی اوپر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل فورسز یا مذہبی فورسز یا سوشل فورسز ہیں اسے ملنا چاہیے اور انپس پارٹی چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو اٹھارہ میں ہو اور اس کے علاوہ تو میرے خیال سے کوئی سائز دیں گا نہیں ہے ہمارے سابس تو سیلٹر صاحب ہلکے بندیوں کے معاملے سے پہلے الیکشنز کیسے ہوں گے نہیں ہو سکتے ہیں یہ تو مسلمی دول ایک ٹیٹ کریے کہ ہلکے بندیوں کے لیے کانسکویشن کیتا ہے وہ پھر پھر سپریم کو عدالت آجائے اس میں عدالت پہ کرتی رہے ہمارے سابس ہمارے سابس ہمارے سابس ہمارے سابس ہمارے سابس ہمارے سابس میں بڑا ایشو آرہا ہے ہمیں لوگوں کو بھی تو بہت مطمئن کرنا ہے رفیجی ہمارے پاس ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس ہیں بیگر سوگوں کے جو لوگیاں سندھ میں ہیں یہ سب ایشو ہمیں جانا پر ہیں جو فرمولہ ہم نے کہا ہے اس فرمولے کے assurance ہمیں چاہیے انشاءاللہ ہم چھوڑی چاہنے کے الیکشن نہیں ہو اس کو ایک ڈمکراتک فورس یہ نہیں چاہیے کہ کوئی ایک ڈکٹوٹرل آجائے کیا ٹھوٹرل کے ٹین سال پانچ سال بہت جائیے ہمارے پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک ٹرانزکشن ہو ایشو تو ڈکٹوٹر فریم فاضحہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی رابطے کرنا کوئی اس میں حرض نہیں ہے تو پی ایم ایل این کی طرف سے جو رابطے کیے گئے تھے ان کا جواب کیوں نہیں دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ چار سال ہم آپ کو پورا دیں گے ہم نے ادھاروں کو بچایا ہم نے چار سال ان کو پالیٹس کرنے دی اب ایک سال جو ہمیں ابھی پالیٹس کرنے کا حق ہے کہ بھئی الیکشنز ہے اچھلی اگر ہم مترک نہیں ہوں گے تو ہمیں جو نقصانات ہو رہے ہیں اگر ہماری ویڈنسلیشن کی پالیٹسی میں ہمیں بڑا نقصانی پہچا رہا ہے تو یہ ہمارے ویڈن پارٹی بھی یہ رہے کہ اب جو ہے زیادہ کسی سے بنے یا نہیں بنے مگر دموکرسی اخلاف پیپس پارٹی نہیں ہے اور ہم نے چار سال دیا ان کو کہ بھئی آپ پالیٹس کریں جا کر ہوں لکھی ٹھیک ہے بہت سکتے ہیں اور جو نموکہ پالیٹس کی ہمیں بھوکے بھی دیئے انہوں نے اور انہوں نے ہمیں چوٹے بھی لگائیں ہمیں نقصانات بھی بہت سو میں آپ کے جوابات مانگتی ہوں ملک احمد صاحب سے یہ ہے کہ ریپنسلیشن سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا تیرلکادی سکھ کے ساتھ اگر یہ بیٹھ گئے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پیپل پارٹی کبھی بھی نہیں بیٹھے گی ہمیں نمی کے ساتھ پانچ سال گزارے ہیں کب ان کم تیرلکادی آپ پیپل پارٹی ایسی بھی گئی گزی نہیں کہ تیرلکادی یہ پیر حیدر علی شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہے تیرلٹر صاحب چلے thank you for your time ڈاکٹر کریم خواجہ سے بھی ہم نے بات کی جی ملک صاحب ان تمام جوابات پہ آئیے گا جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی اور آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے چھوٹے پہنچائیے ان لوگوں کو میں سینیٹر کریم خواجہ صاحب کی بات پہ کہہ رہا ہوں گا دیکھیں یہ درست ہے کہ اس وقت ایلیکشن نتصال ہے اور تمام سیاسی جماعتوں نے اور خاص کر اپوزیشن کی جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کرنے ہیں یہ ان کا سیاسی حق ہے جیسے بھی کریں لیکن ایک تفریق ضرور رکھیں جیسے ابھی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک کریکٹر ہے اور ان کی ایک اپنی ایک ساخت ہے کہیں وہ نہ گواہ بیٹھیں اس حابتوں کے چکر میں اور یہ نہ ہو کہ کہیں یہ حکومت دشمنی میں اتنے آگے چلے جائے حکومت نے تو کچھ نہیں ایسا کیا جس کی بنیاد پر ان پر الزام لگ سکے یا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے زیادہ سے زیادہ کچھ ایسے کیسز میں جن کیسز کی بڑی ویزبل پوزیشن تھی ان پر اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنس رکھا لیکن جہاں کہیں زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ریکنسیلیشن کی اور جو اس پہ ایک ڈاکومنٹ چارٹر آف جموکریسی کی جو پنسپرٹ باتیں تھی ان سے مسلم لیگ نون کہیں پیچھے نہیں آتی لیکن اگر کی عدالتی مقدمات میں تو یہ ہمیں بھی یقین ہے یہ ہمارے مقدموں میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے اور یہ جو ان کے خلاف مقدمات تھے ان کی تو بڑی ویزبلیٹی تھی جو آج یہ مقدمات مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف درج کیے جا رہے ہیں وہ تو عوام و خاص کو پتے ملک احمد صاحب ملک صاحب ملک صاحب ایسے آپ کبھی سوچتے ہیں کہ آپ کو یہ کس جن کی سزا جو ہے وہ دی جا رہی ہے کبھی سوچا ہے اس بات پر آپ کے خیال میں آپ کا جن کیا ہے جس کی آپ کو یہ سزا مل گئی ہے لوڈ شیڈنگ اور دیشت گر دیکھیں سر میں 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 اس میں آپ کو یہ جرم جو ہے یہ بھار صورت آج تک بیان نہیں ہو سکا کہ جرم ہے کیا اور یہ جرم میرا خیال ہے کوئی پچھلے ستر سال پہ بار بار سرزد ہو رہے اور عوامی نمائندگی کا حق جو ہے اور جو ایک سویلیم سپرمیسی کا رائٹ ہے وہ کسی صورت بھی آسان رستہ نہیں یہ کسی نہ کسی جگہ پر کئی نہ کئی اداروں کے درمیان تناؤ آتے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتے ہیں ملک صاحب لاسٹ کے کچھ لمحات ہیں ہمارے پاس اس میں صرف ایک سوال ہے بلکہ دو سوالات ہیں ان کی اوپر اگر آپ لوگ کلیکٹیولی برین سٹارم کر لیں آپ سے شروع کرتے ہوئے جو یہ بات ہو رہی ہے پی حمید الدین سیالگی صاحب کے پاس جو اس تیفے اور پی ایم ایل این سے جو ایک آ رہی ہے چیز کی ڈسٹنس ہونا چاہ رہا ہیں کچھ آپ کے لوگ ایک اس کی اوپر روشنی ڈالیے گا اور سیکنڈلی جو ڈس انگیجمنٹ کا ایکی ڈیویٹ ہے اس پہ جو نشانات سوالیاں اٹھائے ہیں اس ریپورٹ نے اس کے ساسمسٹانسز اس چیز کو تجیسٹ نہیں کرتے تھے یا بیک نہیں کرتے تھے اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا دیکھیں میں پہلے یہ جو ڈس انگیجمنٹ والا پارٹ ہے اس کو لے لیتا ہوں جی دیکھیں پہ اور اس کے آخری حصے میں پریس کانفرنس کے چیف منسٹر یہ کہتے ہیں جب ان سے ایک ہمارے جنرلس دو استوال کرتے ہیں کہ جب آپ کے علم میں آیا تو آپ نے کیا حکم دیا انہوں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے فوری طور پر کہا کہ اس کو ختم کریں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ساری باتیں اس کمیشن کے سامنے آ جائیں گے اب اگر کمیشن میں اس چیز کو پروپرلی دیکھا جاتا کہ جو افیڈیوٹ انہوں نے دیا ہے اس میں ڈس انگیزمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں اس کو تو سبسٹینشیئٹ کر رہی ہیں لاؤ منسٹر کی سٹیٹمنٹ پرنسپل سیکٹری کی سٹیٹمنٹ اور ہوم سیکٹری کی سٹیٹمنٹ اور اگر تین سٹیٹمنٹس کربوریٹیو ہوں اس کے ساتھ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے تو پھر اس پر یقین نہ کرنا بڑی غیر مناسے بات تھی اور اگر اس کمیشن کو یہ لگ رہا تھا تو پھر ان کو کنفرنٹ کرانا چاہیے تھا اور یہ ایک سٹیٹمنٹ پوزیشن آف لائی جب آپ نے کنفرنٹ نہیں کروایا تو اس کو بینوان تسلیم کرنا چاہیے تھا آپ کو پھر اگر تسلیم نہیں بھی کیا تھا تو پھر نیچے لسٹلس کنوینس کیا تھا یعنی آپ یہ تینوں باتیں لکھتے ہوئے جا رہے ہیں اور پھر ساتھ لسٹلس کنوینس کی بھی بات کر رہے ہیں اور پھر آگے یہ بھی لکھ رہے ہیں ملک صاحب we're short on time لیکن بہت interactive یہ سیشن رہا ہے last liners اگر میں دونوں ہمارے یہاں کے gentlemen take and contribute آپ سے پہلے شاہ صاحب میں ملک صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کے کہہ دے پر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس سے پہلے سیاسی لوگوں کو اعتماد ملیں اور وہ فیصلے کریں جو آپ نے باہر مکنے ہیں اس سے آپ کا جو ہے وہ اور درنہ پر نہیں آئے گا آپ اپنے دوست جو ہے یا جو سیاسی ہے یا جمعورت پر حقیم رکھتے ہیں ان کو بلائے اور ان کے سامنے ریپورٹ رکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے بجائے کہ وہ درنے کے بعد کسی کا استیفہ آیا ہے کسی کا آپ قربانی دے تو میرے خیال میں ہی وہ ان کی جیت ہوگی آپ کی جیت نہیں ہے دیجئی صدیقی صاحب واللائنم ابھی تو بات تو یہی ہے کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے ڈائلوگ میں انگیج کیا جائے ایمان طاہر خادری جو ہے اس سے پہلے کہ آپ ان کی اس پہ جائیں اس سے پہلے ان کو ڈائلوگ میں انگیج کر کے اور پھر باقی جو پولٹیکل جارنٹورز ہیں ان کو شامل کر لیں جو بعد میں کرنا ہے وہ پہلے کر لیں اور کاظری صاحب تو کافی امیقیبل ہے وہ تو مان جاتے ہیں بلکل بہت جلدی مان جاتے ہیں پہلی بھی مان جاتے ہیں چلے اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں بہت دریسٹنگ انٹریکٹیو ڈیویٹ رہا ہمارا ملک احمد خان صاحب نے all the way from لاہور ہمیں ڈی ایٹ این جی لنک پہ جوئن کیا تھا یہاں اسلام بار سوڈیو سے پیر حیدر علی شاہ صاحب ہمارے صاحب موجود سے عبدالکیوں صدیقی صاحب سے ہمارا صادق دیا تھا فون لائن پر سینیٹر ڈاکٹر کریم پانچہ سے بھی ہماری بات نہیں کیسا لگا ڈسکشن ہمیں سیڈ بیک دی جائے گا اس وقت اگر بات کرنا ضروری ہو تو جو ان کے ریلیونٹ فورا ہے وہیں پر معاملہ جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ یہ جو دھرنوں کا سٹریٹ پولٹکس کا ایجٹیشنل پولٹکس کا سلسلہ چل پڑا ہے اب یہی دیکھنا ہے کہ کہاں جا کر رکھے گا اور اگر رکھے تو یقیناً ہم سب کے حق میں ملک کے حق میں یہی بہتر ہے اس نور پر وائنڈ اپ کریں گے دیکھنے کا شکریہ دیکھنے کا شکریہ